سورہ بخرا سورہ نمبر دو کے آیت میں دو سو پچیسی اور دو سو چیسی اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں میراج تو میراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز پانچ وقت کی دوسرا تحفہ تھا یہ دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغر فرشتوں کے یہ دو آیتیں وہاں ملیتی آپ کو کہاں میراج سورہ البخرا کی آخری دو آیتوں کی فضیلت یاد رکھی رات سونے سے پہلے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے بخاری کے روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ البخرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لئے کافی ہوں گی وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے دوسری روایت نے فرمایا آپ نے سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسسل تین راتوں تک سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے اس کے خریب نہیں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسولہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا گفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحمل ناما لا تحمل ناما لا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرين لیکن آپ کتنی اہم چیز ہیں نا تو اس کو اپنا معمول بنا لے اپنے اسکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ دو آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ورد نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کسرس سے پڑھا کرتے تھے موسیقی